موسیقی السلام علیکم ناظرین بوجھو تو جیتو میں آپ کی ہوسٹ علینا حارون آج ہم ہیں مال آف لاہور میں بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں لوگوں کو لاہور نیوز کتب سے بہت سارے انام دینے والے ہیں ان کا چپاوہ ٹیلنٹ سکرین پر لانے والے ہیں اور آج کی تو سوال ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہونے والے جس میں سے پوچھو ہیں وہ مجھے ابھی میں نے پڑھ رہے ہیں مجھے بہت مجھے بہت مجھے لگ رہے ہیں تو آئیں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں آج سامنے کا والیکم سام کیا نام ہے آپ کا محمونہ محمونہ سامنے دیکھیں کیا کرتی ہیں میں بی ایس ایویشن مینجمنٹ اوکے ویری نائس چلو یہاں پہ کیسے آنا ہوا ماما کیسے چھوپنگ کرنے کے لیے آئیں کیا کریدنا ہے ابھی یونیویسٹی سٹارٹ ہونے میں لیے تو ڈیسرز کے ریدنے آئیں اوکے مجھے بتاؤ نیلز سب سے زیادہ کس سیزن میں بڑھتے ہیں نیلز اس کا کوئی سیزن تو نہیں ہوتا جب بھی آپ ایک سیزن ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں بابو بتاؤ کون سا ہے میرے خیال سے گرمیوں میں کیونکہ سردیوں میں تو دائنیس کی وجہ سے آپ کی سکیلیتی زیادہ گروت رائی ڈانسر کلاپنگ کر اپنے لیے کیا سنائیں گے سوم سنائیں گے اللہ مجھ ترد کے کابل بنا دیا توفا کوئی کشتی کا ساحل بنا دیا بےچہنیا سمیٹ کے سارے چہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا اسا ہتھی وواو そ ہرد نیوز کی طرح سے آپ کے لئے گے you welcome جی ہم نے ایک گانا سنا کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا کرتی آپ کیا مطلب ہے آپ کے نام چمکتے ہوئے ستارے بڑا پیارا نام ہے کس نے رکھا یہ نام میری دادی امہ نے دادی امہ نے نام رکھا اٹیش تھی ان کے ساتھ آپ جاتا سب زیادہ کس کے ساتھ اٹیشمنٹ تھی دادی امہ کے ساتھ چلے جی کبھی ہوئے دادی امہ سے ڈانٹ پڑی ہو ہاں بہت دفعہ کس بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی میں بڑی تھی پچھوں کو چھوٹے بچوں کی جب ٹیک کیر نہیں کرتی تھی اپنے بہن بھائیوں کی جب ڈانٹ پڑی چلے جی سوال کر دیں آپ سے چھیک ہے چلے مجھے یہ پتا دیں وہ کون سا ملک ہے جس کی کوئی آرمی نہیں ہے مگر وہ سب سے زیادہ پیس فول ہے دنیا میں اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی میں بھول گیا اب اس کے نام لے مجھے پتا تھا اب یاد نہیں آرہا چلے کوئی بات نہیں کیا شیئر کریں ہاں شیئر کریں گی کچھ میں بتا ہوں ریسپی بتائیں گی میں ریسپی بتا دیتا ہوں میں آپ کو سویٹ بریڈ کی آپ کو ریسپی بتاتی ہوں ایک بریڈ لے کے اس کو بیلنے سے بیلے اور اس میں جیم یا کوئی بھی چیز میتھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو رول کر کے انڈا پھینٹ کے اور انڈے میں اس کو ڈپ کر کے اور ڈی فرائی کریں اس کو تو یہ بہت اچھا صبح ناشتے کے لیے بن سکتا ہے بریک فیسٹ میں جوز کھانے کے لیے بہت اچھی چیز بن سکتے ہیں بہت اچھا دہور نیوز کی طرح سے آپ کے لیے گا دیکھو بریکنی بریکنی بہت پیاری سی آنٹی تھی ہمارے ساتھ بہت مزہ آیا ہم نے ان سے بات کی کسی اور سے بات شرط ہے سلام لیکن سلام لیکنی کیا نام ہے آپ کا زوبیا آپ کا کیا نام ہے میرا نام فریال ہے فریال بال تو بہت پیار ہے جب گھوم کے دکھاؤنا وہاں پر وائو ویٹ آ نائس ہیئر ماشاءاللہ چلو اب سامنے ہو جو کیا لگاتی ہو میں اوائل کون سائل سرسوکتے اوکی اچھا سکول میں سپرے گھو نائس کرتے ہیں وائو لانگ ہیئر خوش ہوتے ہیں یس لیکن اگر اپنے بال لمبے کر لیا اگر اسے ہائٹ رک گئی تو پھر کیا کروگی میں میں اپنی ہائٹ چھوٹی رہنے دوں گی اچھا بالوں کے لیے ہنجھ لاب ہیئر یس اوکی تو اتنی چھوٹی بچی کتنے لمبے بال بس میں ہے اس کو شوق ہے بہت زیادہ لمبے بالوں کا اس کی ہائٹ پر نہیں ہے بہت ہیوی ماشاءاللہ بال کلاس میں ماشاءاللہ سب سے لمبی ہے اچھا ماشاءاللہ مجھے بتا دیں آپ سے میرا سوال ہے وہ کونسی فش ہے جس کی پانچ آنکھیں ہوتی ہیں پتا نہیں آپ بتاؤ آپ کے روم میں کہیں نا کہیں وہ بنی ہوگی وہ آپ کی کارٹونز میں بھی ہوتی ہے آنکھوالی اور اکٹوپس نو کیا شیئر کریں گے سبی ہاں ریسی پی سینڈوچ بنا سکتے ہیں بریڈ کے اندر آپ انڈا اس کو میش کر کے میانیز دگا کے اور نمک کھالی میرچیں ڈال کے اور اس کو اس کے بریڈ کے اندر لگا کے اور آپ ناشتے میں اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ویری نائسہاللہ میں بھی سیڈوچ بناتے ہیں میرچیں کھوٹ بناتے ہو باو یہ سامنے دیکھوش بتا دو کھوٹ بنا نہیں آتی ہوں پہلے ہم ووٹر بوائل کرتے ہیں پھر اس کے جب ووٹر بوائل ہو رہا تھے تب پتی ڈالتے ہیں اور چینی ڈالتے ہیں جب پتی اور چینی اور لہوری ہوتی ہے تب دودھ ڈالتے ہیں اور ڈودھ جب اُبالہ آجاتا پھر آگ بند کر دیتا ہے میری بیٹی اکسر میرے لیے چاہے بناتی ہے بیٹا لہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے کے ویری نائسہاللہ مگر دھیان سے ہو کے جی بہت ایک پیاری بچی تھی اچھا اس کے بال ماشاءاللہ بہت پیارے تھے اور چاہے والی بات نے تو مجھے سرپرائز کر دیا لیکن پلیز یہ تو چھوڑے بچوں کو آپ کی جن میں مت بیچیں بڑے وہوں کو بھی نہیں جائیں تحات کریں لیکن چھوڑوں کو تو بہت خیال رکھیں کسی اور سی بات کرتا ہے سامنے کاؤں والیکم السلام آپ کا نام این نازی ہے آپ کا نام شانزے کہہ نام ہے شانزے کونسی کلاس میں ہو تو اوکی یہ مائک پہ مو کیوں مار رہی ہے آپ کیا کرتی ہیں میں ہاؤس وائف ہوں چلے جی پلیز سامنے دیکھیں مجھے بتائیں کیا روٹین ہوتی ہے گھر کیس تارا دن کیسے گزارتی ہیں کام ہی گزار جاتا ہے بچوں کے کام کرتے ہی کیا کام گریلو کام جو ہوتے ہیں کھانا بڑھاتی ہیں ییس کھانا بڑھاتی ہیں اور بچوں کو بڑھاتی ہیں ہاں بچوں ہوم بگو گرہ ہاں خود کرواتی ہیں چلے یہ تو بہت گوڈ ہے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جی مجھے بتائیں وہ کونسی فش ہے جس کے پانچ آنکھے ہوتی ہیں پانچ آنکھے ایسی فش تو مجھے کوئی نہیں بتائیں مچھلی کا تو سیزن بھی آگیا تو فش کھائیے بڑھاتی ہیں ہاں کھائیے کئی دفعہ کھائیے یا خود بنائی کے بزار سے کھائیے خود بنائیے اچھا چالے جی کیا سنائیں گے کیا شیئر کریں گے ریسپی فش کی آپ نے پوچھا تو فش کی کرتے ہیں ہم فرائی کھاتے ہیں ویسے فش کو دادری میرچ اور نمک لگا کے اور بیسن میں اچھی طرح لگا کے تو اس کو فرائی کرتے ہیں بڑی ٹیسٹی بنتی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں یہ فش کو بس دادری میرچ نمک لیمن کا جوز اور بیسن لگاتے ہیں تو بہت ٹیسٹی گارلک بغیرہ کی سمیل لاتی ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتے لیکن فش کی تو اپنی ایک سمیل لاتی ہے اچھی طرح دھولیتے ہیں لیمن کے جوز لگا کے اچھی طرح دھولیتے ہیں تو اس سے سمیل چلی جاتی ہے اوکی نائس چلیں آپ نے کیا سنانا ہے دیل 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 پاکستان جا جا پاکستان دیل دیل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان اس کے وجہ جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے دیل دیل پاکستان جا جا پاکستان ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بہت مزا آیا انہوں نے جو فش کی ریسیپی بتائی اچھی تھی مگر میری ٹیپ ہے کہ آپ فش کو جب بنانے سے پہلے جب آپ اس کو میرینیٹ کرتے تو اس میں آپ نے گارلک لازمی ڈالنا ہے گارلک فرس اوپالل is very healthy and it's very tasty اسی ہر سے بات کرتے ہیں آسامنکا آسامنکا آپ کا نام مصفیلا مسود کیا کرتے ہو میں کسکس میں ہوں اوکی اور آپ نائنت میں ہوں بھائی بہن جی لڑتے ہو جی کس بار پر لڑائی ہوتی ہے کس باتیں کسی بھی باتیں ہو جاتی ہے آپ بھی مارتی ہے کبھی کبھی اور آپ لڑتے ہو اتما نہیں مگر لڑتے تو ہیں اوکی مجھے بتاؤ ایک آدمی ہے اس کے دو تھم ہیں ایک آدمی دو ہیں لوگ اس کو اکبر اکبر کہتے ہیں کیوں اسے دو تھم کیسے ہو سکتے ہیں بس ہے نا اب اللہ کی طرف سے ہیں لوگ اس کو اکبر اکبر کہتے ہیں کیوں اس کا نام ہے اکبر سوچ لو اس کا نام ہے رائی جانسے لابندر اپنے لئے کیا شیئر کریں گے کہ میسیج ہے کہ بچوں کو سو بہت جلدی اٹھنا چاہیے اور نماز کے لئے انہیں زیادہ فبند ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ بچے آسکر نماز نہیں پڑتے بالکل اور آپ ایک نات سے نات یہ لو بیٹا مائک سامنے زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا میں نازاتوں نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کس نائے مصطفیٰ کرنے سے زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا جزاک اللہ شاہباز لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گئے بچے آمد کیا بچے نے جیسے نات سنائی اور میسج بہت اچھا ہے یہ واقعی میں میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نماز بچے نہیں پڑتے تو پلیز بچوں ضرور نماز پڑا کرو کسی اور سے بات کرتے ہیں آج آپ نے کاؤں والیکم اسم آپ کا نام سلی اللہ کیا کرتے ہیں آج آپ مجھے خود ہی بس پنسا ہی شوق تھا لیٹریچر میں انگلیس لٹریچر لیٹر آن فرسلی میں نے اس کو انجنیئنگ پڑھا ایف ایسی ایر انجنیئنگ کے بعد مینہ ایکنیقل سائٹ پہ یو ایٹی کا گھر میں سیٹیفیکیشن کرتا رہا چلے جی میں پھر کیا لیٹریٹر سے لیٹریٹر سوال کر لوں یا کوئی لیٹریٹر سے لیٹریٹر سوال کر لوں چلے پھر رہنے دے کافی لوگ پھر ایشو ہو جاتا ہے میں آپ سے ایک سمپل سوال کر لیتا ہے انگلیش کا بہت ہی چھوٹا سو سوال آپ موکیبری نہ پوچھے گا بچوں منا سوال کر لیتی ہوں روٹی شاک سے کھاتے ہیں جی جی میں شاک سے کھاتا ہوں چلے مجھے بتائیں چمٹے کو کیا کہتے ہیں یہ آپ نے مجھ سے ون منتھ کو بھی ایک پکیش اس مال میں پوچھا مجھے بتاتے ہیں روٹی کو کیا کہتے ہیں روٹی کو بریڈ نہیں کہتے ہیں روٹی جو چپاتی ہے جو گھر میں بنای جاتی اس کو بریڈ نہیں کہتے ہیں بریڈ is another thing نہیں مجھے تو یہ پتا ہوسا بریڈ نہیں کہتے ہیں کہا تھا نا فس جائیں گے چلے جی کیا شیئر کریں گے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج کل کمپین چاہر رہی ہے کہ ڈیمز وغیر کے لیے فنڈنگ کرنی چاہیے لیکن اگر فنڈنگ کرتے ہیں پیپل شیئر کریں گے وہ جن ہاتھوں میں فنڈنگ کر رہے ہیں کیا وہ ایک ریلیابل لوگ ہیں بھی کہ نہیں جس طرح ابھی پیویس تھی ایک سکرینڈل تھا کہ لوگ بینک مینیجر ہی کوئی جو کیشئر تھا وہ کسی اور اکاؤنٹ میں شیئر کر رہا تھا پاکستان جیسے کنٹری میں رہتے ہیں آپ شیئر کریں پاکستان کو جو مینجر پڑبلم ہے وہ پانی ہے وارٹر کرایسی جہاں تو ہمیں وہ مور این مور شیئر کرنا چاہیے میں خود سمٹائیم ٹیکس میسیج کر دیتا ہوں وہای پیسے دے دیتے ہیں میل پیسے دے دیتے ہیں اللہ کارے یہ بن جائے یہ ضرور بنےگا انشاءاللہ اللہا اور ڈیوز کی طلب سے آپ کے لئے گے refer match یہ جو آپ کو جو ہے فرنڈ ہے وہ بڑے طریقے سے ہے جو آپ کا 8000 پہ جو آپ نے سینڈ کرنا ہوتا ہے تو ضرور کیا کریں 100 روی سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب ڈیم بن جائے گا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں آپ کا بھی کوئی رول ہے سو کسی اور سے بات کرتے ہیں آج آپ نے کہا آپ کا نام آئی ام آروز آروز کیا کرتے ہو میں سٹڈی بھی کر رہی ہوں اور ساتھ جو بھی کر رہی ہوں اوکے گوڈ کیا پڑھ رہے ہو آہ میری سیکنڈ ڈیر کلیر ہے آگے میں نے گیجویشن میں سٹارٹ دیا ہے آہ کیا بننا چاہتا ہو آہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے آہ بینکنگ کا آگے کرنا ہے بینک اوکے چلی جی سوال کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیں آپ سے میرا کوششن ہے کہ آہ وہ کونسی جگہ کا نام ہے جو ایک وقت کے نام کو بھی ظاہر کرتے ہیں آہ جگہ کا نام آہ آہ بخت کے نام کو بزائیڈ کرتا ہے آہ سوری آہ 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 میں آپ سے ایک فنی سا شیئر کرنوں گی آہ آہ سن رہا ہے نارا تُو لوگ فین ہو رہی ہیں میرے آہ 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 خالص ہوتا سے آپ کے دلگے آہ 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 آپ کے نام آہ مجھے بتا دیں وہ کیا چیز ہے جو گرم نہیں ہے مجھے پھر بھی اس پر سے بھاپ نکلتی ہے اور بہت یوزیبل ہے بہت یوز ہوتی ہے اس کا یوزیج بہت زیادہ ہے ریسپی کسٹر کی پہلے 1kg پہلے 1kg دودھ لینا ہے پھر اس کے اندر ایک پیکٹ کسٹر کا لینا ہے وہ اچھی طرح مکس کر کے اسے 15 سے 20 منٹ ہلانا ہے پھر اس پہ حضبے ضرورت چینی مکس کرنی ہے پھر اسے ہلکی سیاست پہ 15 سے 20 منٹ تک اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے پھر اس کے بعد اسے ایک بھول میں نکال لینا ہے پھر اس کے اوپر کسٹر کیک فروٹ وغیرہ اور ڈال کے فریزر میں ٹھنڈا کر کے کھا دی ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گئے جو ویلکم جی انہوں نے ایک ریسپی بتائی جو کہ اچھی تھی تو ضرور ٹرائی کریے گا جی ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا سلسٹ ہوا بریک موسیقی